تو مووی کے سٹارٹ میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام سیم ہے جو کہ لیبنان کے ایک شہر میں اپنے فرنڈ کے ساتھ ایک اپارٹمنٹ میں رہتا ہے وہ اکسر اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھا اپنی ایکس کل فرنڈ کی پکچر دیکھتا رہتا تھا جس کا نام ابیر ہے ابیر نے فیملی پریشر کی وجہ سے کسی اور آدمی سے شادی کر لی تھی لیکن سیم ابھی بھی اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ ایک دن وہ اسے ضرور حاصل کرے گا وہ اپ ایک دن اپنے اسی فرنڈ کے ساتھ ایک آرٹ میوزیم میں کھانا چھرانے جاتا تھا پھر ایک دن اسی طرح سیم اپنے فرنڈ کے ساتھ وہاں جاتا ہے اور وہاں ایک لیڈی کو ان دونوں پر شک ہو جاتا ہے وہ ان سے ان کا نام پوچھ رہی تھی کہ تب ہی میوزیم کی منیجر وہاں آ جاتی ہے پھر منیجر وہاں گیسپس کی لسٹ دیکھتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ ان دونوں کا تو اس لسٹ میں نام ہی نہیں ہے آخر کار سیم اسے سچی بات بتا دیتا ہے کہ ہم یہاں کھانا کھانے کے لیے آئے تھے منیجر اسے کہتی ہے ایڈس ہو کے تم گیسپس کے جانے کے بعد بچا ہوا کھانا اپنے ساتھ لے جانا سیم اس کی اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے لیکن میمانوں کا بچا ہوا کھانا ساتھ لے کے جانے سے وہ شرم بھی محسوس کر رہا تھا اس کے بعد آرٹ میوزیم میں ایک بہت بڑا آرٹسٹ آتا ہے یہ آرٹسٹ بہت زیادہ پاپیلر تھا کیونکہ اس کی پینٹنگ سب سے انوکی ہوتی تھی وہ دنیا میں چلنے والے لائیو ایوینٹس اور لوگوں کی پرابلمز کو پینٹ کرتا تھا اور اس کی ہر پینٹنگ لاکھوں ڈالرز میں بکتی تھی پھر آرٹسٹ کو سیم کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہ ایک غریب آدمی ہے جو کہ سیریا سے ویداؤٹ پاسپورٹ آیا ہے اب اس آرٹسٹ کو سیم میں انٹرسٹ ہونے لگا تھا پھر وہ سیم کو اپنے ساتھ ایک بار میں لے کے جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ مجھے تم جیسے کسی کی تلاش تھی جس پہ میں اپنی پینٹنگ بنا سکوں کیونکہ تم میں اپنا ملک چھ یہ تمہاری یہ پرابلمز دنیا کو بتانا چاہتا ہوں پھر سیم اسے بتاتا ہے کہ اب میں بیلجیم جانا چاہتا ہوں کیونکہ وہاں میری گل فرنڈ رہتی ہے جس کی مجھے بہت یاد آتی ہے اور پھر سیم اس سے پوچھتا ہے کہ میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں اب آرٹسٹ اسے بتاتا ہے کہ میں تمہاری بیک یعنی کہ تمہاری پیٹ پہ ایک ٹیٹو بناوں گا اس کے بعد ہم نیکس سین میں سیم کو اپنے اپارٹمنٹ میں دیکھتے ہیں وہ آج بہت خوش تھا کیونکہ اس کی کاف کافی عرصے بات عبیر سے بات ہو رہی تھی وہ اسے کہتا ہے کہ تم میرے پاس آجاؤ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں ہم دونوں شادی کر کے ساتھ ساتھ رہیں گے پھر عبیر اسے کہتی ہے کہ میں بھی آنا چاہتی ہوں پر اس سے پہلے مجھے اپنے لیے ایک جاب ڈونڈنی ہے اور تب تک مجھے رہنا ہوگا اپنے ہزبینڈ کے ساتھ اب یہ سن کر سیم اداس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اب اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں گزارنا چاہتا تھا پھر اچانک عبیر کا ہ اور بھی زیادہ برا لگتا ہے اور اب اسے ہر حال میں بیلجیم جانا تھا پھر وہ وہاں جاتا ہے جہاں آرٹسٹ نے اسے بلایا تھا وہاں آرٹسٹ کا لائر اسے کہتا ہے کہ تمہیں ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کرنا ہوگا جس میں تم اپنی باڈی کی سکن ہمیں بیش دو گے اور پھر ہم تمہاری سکن پہ جو بھی کریں وہ ہماری مرضی ہے اور اس کے بدلے میں ہم تمہیں ایک اچھی خاصی اماؤنٹ پے کریں گے جس سے تمہاری لائف بدل جائے گی پھر سیم ای ایک سائن سے اس کی زندگی پوری طرح بدلنے والی ہے پھر آرٹسٹ سیم کی بیک پہ ایک ویزا کا ٹیٹو بنا دیتا ہے اس ٹیٹو سے آرٹسٹ دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ ویزا پانا کتا مشکل ہے اور اسی وجہ سے لوگ چھپ کر یا ڈنکی لگا کر دوسری کنٹریز میں جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ویزا نہیں ہوتا پھر ٹیٹو بنانے کے بعد آرٹسٹ اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہاری سکن پہ اپنی ایک جیتی جاگتی کلا بنا دی ہے جو کہ دنیا کے سب بورڈرز کو پار کر دے گی اس کے بعد آرٹسٹ سیم کو ایک ویزا اور پاسپورٹ دیتا ہے جس کی مدد سے وہ کسی بھی کنٹری میں جا سکتا تھا اور آرٹسٹ چاہتا تھا کہ وہ دنیا کی ڈیفرنٹ کنٹریز میں جا کے لوگوں کو اس کی یہ پینٹنگ دکھائے پھر نیکس ڈے ہم سیم اور آرٹ میوزیم کی مینجر کو پلین میں بیٹھا دیکھتے ہیں جو کہ بیلجیم جا رہے تھے سیم بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ وہ وہاں پہنچ کر ابیر سے مل سک وہ ابیر کو کالز کرنا شروع کر دیتا ہے ابیر اس کی کال پک کر لیتی ہے مگر ابیر بہت زیادہ سیڈ نظر آ رہی تھی سیم اسے کہتا ہے کہ میری جان میں بیلجیم پہنچ کیا ہوں اور اب میں جلدی سے تم سے ملنا چاہتا ہوں لیکن تب ہی ابیر کا ازبینڈ آ جاتا ہے وہ سیم سے پوچھتا ہے کہ کیا تم بیلجیم آئے ہوئے ہو اور پھر وہ اسے کھانے پہ گھر انوائٹ کرتا ہے پھر نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیم کے ٹائٹو کی پکچرز لی جا رہی ہیں لیکن سیم وہاں کافی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا کچھ دیر میں ہی وہ بہت زیادہ تھکان محسوس کرنے لگا تھا پھر شوٹ کے بعد منیجر اسے ایک فون دیتی ہے اور کہتی ہے تم اپنی موم کو کال کر لو وہ تمہارے لیے فکر مند ہوں گی پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیم کی سکن پہ بنائے گئے ٹائٹو کی پکچرز پوری دنیا میں وائرل ہونے لگی تھی یہاں تک کہ باہر ہر جگہ بل بوٹس پہ بھی اس کے ٹائٹو کی پکچرز تھی سیم بہت زیادہ مشہور ہو چکا تھا لیکن ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اور روز گھنٹوں تک شرٹ اتار کر بیٹھنے کی وجہ سے اب سیم کو کافی چیڑ ہونے لگی تھی کیونکہ وہ ایک پینٹنگ کی طرح میوزیم میں بیٹھا رہتا تھا اور لوگ پورا دن اسے آ کر دیکھتے رہتے تھے سیم کو ہلنا بھی منا تھا یعنی کہ اس کو پورا دن ایک ہی پوسچر میں بیٹھنا ہوتا تھا اب آہستہ آہستہ سیم بہت زیادہ پریشان ہونے ل وہ سوچنے لگا تھا کہ کیا میں کوئی پینٹنگ ہوں کیا میری پیٹھ پہ بنے بس اس ٹیٹو کی ہی ویلیو ہے اور میری کوئی ویلیو نہیں پھر وہ ہوتل آ کر اپنے بیٹھ پہ لیٹھتا ہے اور اپنی لائف کی کچھ ہولڈ میموریز کے بارے میں سوچنے لگتا ہے پھر ہم ایک سال پہلے کا سین دیکھتے ہیں یہ وہ دن تھے جب سیریا میں جنگ چل رہی تھی لیکن اتنی زیادہ مشکلات اور جنگ کا یہ ماحول ہوتے ہوئے بھی سیم بہت زیادہ خوش تھا کی کیونکہ ابیر اس کے ساتھ تھی پھر ایک دن بس میں ابیر اسے بتاتی ہے کہ آج میں ایک آدمی سے ملوں گی جو کہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اب یہ سنتے ہی سیم کا موڈ آف ہو گیا تھا ابیر اسے کہتی ہے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے اور نہ ہی میری کوئی مرضی ہے بلکہ مجھے اپنی فیملی کی وجہ سے یہ کرنا ہی ہوگا لیکن پیار میں تم سے ہی کرتی ہوں اور تم سے ہی ہمیشہ کرتی رہوں گی پھر ابیر کے جانے سے پہلے سیم ابیر کو بولتا ہے کہ میری جان کیا تم مجھ سے شادی کرو گی اور پھر مزاک مزاک میں سب بس والوں سے پوچھنے لگتا ہے کہ کیا تم لوگوں میں سے کوئی ابھی کے ابھی ہماری شادی کروا سکتا ہے اور پھر اس ہنسی مزاک میں سب بس والے ان کے ساتھ انجوائی کرنے لگتے ہیں پھر نیکس ڈے سیم کو دو پولیس آفیسرز آ کر اریسٹ کر لیتے ہیں انہیں شک تھا کہ یا تو سیم کوئی ٹیروریسٹ ہے یا پھر کوئی ایجنٹ ہے کیونکہ پچھلے دن بس میں اس نے کچھ ایسے ورڈز کا استعم کیا تھا جو کہ اس ور والے ماحول میں سوٹیبل نہیں تھے ایک آفیسر اس کو انویسٹیگیٹ کرنے لگتا ہے لیکن پھر کچھ دیر بعد جب باقی کے آفیسرز آگے پیچھے ہوتے ہیں تو وہ اس کے پاس آ کے اسے کہتا ہے میں تمہیں جانتا ہوں کیونکہ میں تمہارے ڈیڈ کا فرینڈ ہوں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم بے قصور ہو اس لیے تم یہاں سے بھاگ جاؤ کیونکہ جس جرم میں تمہیں اریسٹ کیا گیا ہے اگر یہ بات سچی ثابت ہو گئی تو تمہیں پھانسی بھی ہو سکتی ہے پھر سیم وہاں سے باگ کر ابیر سے ملنے جاتا ہے لیکن ابیر کے گھر میں وہاں وہ آدمی بھی تھا جس سے اس کی شادی ہونی تھی پھر وہ ابیر سے مل کر ساری بات اسے بتاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے اب اس کنٹری کو جھوڑنا ہوگا کیونکہ مجھ پہ بہت بڑا الزام لگ شکا ہے ابیر سیم کی مدد کرنا چاہتی تھی اس لیے وہ اپنے ہونے والے ہزبینڈ کو وہاں بلاتی ہے یہ آدمی سیریا کی گورنمنٹ کے لیے کام کرتا تھا اور اس کے کافی ہ سیم میرا بہت اچھا فرینڈ ہے آپ پلیز اس کی مدد کریں لیکن اس کا ہونے والا ہزبینڈ سیم کی کوئی بھی مدد کرنے سے انکار کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ یہ بے قصور ہے بھی یا نہیں اب سیم کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے اور پھر وہ ابیر کو گوڈ بائی بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم سیم کی سسٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ بائی روڈ دوسری کنٹری میں جا رہی تھی پھر بارڈر بھی اسے روکا جاتا ہے اور اس کی چیکنگ کی جاتی ہے چیکنگ کرنے کے بعد وہ سیم کی سسٹر کو جانے دیتے ہیں پھر جب وہ دوسری کنٹری میں پہنچ جاتی ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ سیم اسی کار کی ایک سیٹ کے نیچے چھپا ہوا تھا اور اب سیم وداو پاسپورٹ ایک نیو کنٹری میں تھا اس لیے آگے کی جرنی بھی اس کے لیے آسان نہیں تھی پھر ہم پریزنٹ ٹائم کا سین دیکھتے ہیں جہاں سیم اپنے ہوتل میں ہے تب ہی وہاں ایک آدمی آتا ہے جو سیریا کی گورنمنٹ کی طرف سے بھیجا گیا ایک آفی سر تھا وہ اسے کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے لیکن اب اگر تم اس غلامی کی زندگی سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو تمہیں آرٹسٹ کے خلاف گواہی دینی ہوگی تاکہ ہم اسے اریسٹ کر سکیں لیکن سیم اسے کوئی جواب نہیں دیتا اور پھر دور کلوز کر دیتا ہے وہ سوچ رہا تھا کہ پہلے یہی گورنمنٹ ہاتھ دو کر میری جان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور اب یہ اپنے فائدے کے لیے میرا یوز کرنا چاہتے ہیں میں ان کی مدد بالک اس کے بعد رات میں وہ اپنی مام کو ویڈیو کال کرتا ہے وہ اس کے لیے بہت فکر مند تھی اور بہت زیادہ ناراض بھی تھی وہ اس سے پوچھتی ہیں کہ تم یہ سب کیا کر رہے ہو اور تم نے یہ جو اپنی بیک پر ٹیٹو بنوایا ہے اس کی وجہ سے تمہاری اپنی فیملی میں بہت بدنامی ہو رہی ہے اور سب لوگ یہ باتیں بنا رہے ہیں کہ سیم نے پیسوں کے لیے اپنی سکن بیش دی پھر سیم انہیں کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں میں بالکل ٹھیک ہوں اور لوگوں کا تو کام یہ ہے باتیں بنانا اس ل آپ انہیں باتیں کرنے دیں پھر اگلے دن سیم ابیر کے گھر کا پتہ کر کے وہاں جاتا ہے ابیر اسے دیکھ کر پہلے تو حیران ہوتی ہے اور پھر خوش ہوتی ہے پھر ان میں باتیں ہونے لگتی ہیں سیم اس سے ٹیٹو والی بات چھپاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہاں آرٹ میوزیم میں جوب کرتا ہوں پھر وہ ایک دوسرے کو حق کرتے ہیں لیکن تب ہی ابیر کا ہزبنٹ بھی انہیں دیکھ لیتا ہے ابیر کے ہزبنٹ کو اس بات سے بہت غصہ آتا ہے اور پھر وہ ان دونوں میں ل� لڑائی کروانے کے لیے نیکس جے ابیر کو آرٹ میوزیم میں لے جاتا ہے تاکہ اسے سیم کا ٹیٹو والا سیکرٹ پتا چل جائے اب یہ بات جاننے کے بعد ابیر بہت پریشان ہو جاتی ہے وہاں ابیر کا ہزبنٹ سیم کے ساتھ الٹی باتیں کرنے لگتا ہے جس وجہ سے ان دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے اس کا ہزبنٹ بہت غصے میں تھا اس لیے وہ وہاں پہ ایک پینٹنگ ٹوڑ دیتا ہے چونکہ بہت مہنگی تھی اور اس وجہ سے اسے اریسٹ کر لیا جاتا ہے ل پھر رات میں ابیر سیم کے پاس آتی ہے وہ سیم سے باتیں کر رہی تھی کہ تب ہی اسے اس کے ہزبنٹ کی گول آتی ہے دراصل ابیر کو یہاں اس کے ہزبنٹ نہیں بیجا تھا کیونکہ سیم بہت زیادہ پاپیلر تھا اور وہ اس کی مدد سے کسٹڈی سے باہر آنا چاہتا تھا لیکن اس بار سیم بھی اس کی کوئی مدد کرنے سے انکار کر دیتا ہے پھر سیم اس کے جانے کے بعد اس بارے میں سوچنے لگتا ہے کیونکہ وہ ایک اچھا انسان تھا اور وہ آرٹ میوزیم میں جا کے سب کو بولتا ہے کہ اس آدمی کو جیل سے باہر نکالو اور اگر میری یہ بات نہ مانی گئی تو میں سیریا کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر آرٹسٹ کے خلاف گواہی دے دوں گا سیم کی اس بات کی وجہ سے عبیر کا ہزبنٹ رہا ہو جاتا ہے لیکن اب سیم بھی اس آرٹ میوزیم کے چکر سے تانگ آ چکا تھا اور وہ یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا کیونکہ وہ سوچتا تھا کہ میں کوئی کٹ پتلی نہیں ہوں جو کہ پوری زندگی آرٹسٹ کے اشاروں میں چلوں پھر وہ منیجر کو آ کر کہتا ہے کہ میری موم کی طبیعت خراب ہے اس لیے مجھے یہاں سے جانا ہوگا لیکن منیجر بہت چلاک تھی وہ سمجھ جاتی ہے کہ سیم جھوٹ بول رہا ہے اور وہ اسے جانے کے لیے الاؤ نہیں کرتی اور سیم بشارہ پہلے کی طرح روز روز میوزیم میں پینٹنگ کی طرح پڑا رہتا تھا پھر ایک دن آرٹسٹ سیم کے پاس آ کر اسے کہتا ہے کہ تمہاری سکن پر دانے نکل رہے ہیں کیا تم اپنا خیال نہیں رکھتے میری اتنی زیادہ ویلیویبل پینٹنگ کی کو ہوئی تو فکر کرو اور اس کے بعد ٹریٹمنٹ کے لیے سیم کو آسپیٹل بیج دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد رات میں عبیر اسے کال کر کے کہتی ہے تم کیسے ہو سیم مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی ہے لیکن اب تک سیم اپنی زندگی سے بہت مایوس ہو چکا تھا اور وہ اسے مزید جھوٹے دلا سے نہیں دینا چاہتا تھا اس لیے وہ اسے کہتا ہے کہ ہم اب ایک نہیں ہو سکتے وہ اس سے جھوٹ بولتا ہے کہ میں منیجر سے پیار کرتا ہوں وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ جیسے اس کی لائ گزر رہی تھی وہ تو خود اب خود کا نہیں رہا تھا اس لیے وہ عبیر کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا پھر وہ رات میں اپنی فیملی کو کال کرتا ہے اس کی فیملی بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ سیم اب انہیں بہت زیادہ پیسے بیجا کرتا تھا لیکن تھوڑی دیر بعد سیم دیکھتا ہے کہ اس کی موم کی ٹانگیں کٹ چکی ہیں وہ بہت زیادہ سیڈ ہو جاتا ہے اور اپنی موم سے اس بارے میں پوچھتا ہے وہ کہتی ہیں کہ مجھ پہ ایک وال گر گئی تھی جس وجہ سے میری دونوں ٹانگیں کٹ گئی پھر کال کٹ ہونے کے بعد سیم رونے لگتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان تھا اور پھر نیکس جے سیم کو پتا چلتا ہے کہ کسی امیر آدمی نے ایک پینٹنگ کی طرح اسے خرید لیا ہے وہ بھی پورے ٹین ملین ڈالرز میں سیم آرٹس سے جا کے پوچھتا ہے کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو مانا کہ تم نے اپنی آرٹ میری سکن پہ بنائی ہے پھر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مجھے بیچ دو پھر مینجر اسے کہتی ہے کہ ہ ہم نے تم سے ایگریمنٹ پہ سائن لیے تھے تمہاری سکن اب ہماری ہے ہم اسے بیچیں یا جو مرضی کریں تم ہم سے کچھ بھی پوچھنے کا حق نہیں رکھتے پھر ہم نو مہینے بعد کا سین دیکھتے ہیں جس میں سیم کی نیلامی ہو رہی تھی اور دنیا بھر سے آئے امیر امیر لوگ اس کی بولی لگا رہے تھے تب ہی اچانک سیم وہاں سے اٹھتا ہے اور سب لوگوں کو برا بلا بولنے لگتا ہے اور پھر ایک ائر فون نکال کر سب کو دکھانے لگتا ہے لوگ سمج اچھ سے ہیں کہ وہ کوئی بومب ہے اور سب وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور اس وجہ سے سیم کو جیل ہو جاتی ہے پھر آرٹس کا لائر اس سے بات کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ اس سے کوئی بھی بات کرنے سے منع کر دیتا ہے لیکن یہ جاننے کے بعد کہ ابیر بھی وہاں ہے اس لیے وہ ان سے بات کرنے کے لیے مان جاتا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں نے اپنے ہزبنٹ سے ڈائیورس لے لی ہے اور اب میں عمر بھر تمہارے ساتھ رہوں گی اس کے بعد ہم کوٹ روم کا سین دیکھتے ہیں جس میں جج کہتا ہے کہ تم ہمارا ویزا ختم ہو جانے کی وجہ سے تمہیں واپس سیریا ڈیپورٹ کیا جائے گا یہ بات سن کر سیم بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے ریپورٹرز اس سے ڈیر سارے سوال کرتے ہیں پر وہ کسی کو کوئی جواب نہیں دیتا اور بس اتنا کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ میں واپس اپنے گھر جا رہا ہوں اس کے بعد ہم آٹ میوزیم کی منیجر کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے لیپ ٹاپ پہ ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی یہ ویڈیو سیم کی تھی جس کے سیریا پہنچ جانے کے بعد اسے ٹیررسٹ نے مار دیا اور اس کی سکن کو بلیک مارکٹ میں سیل کر دیا لیکن اب وہ بلجیم میں واپس آ چکی تھی کیونکہ اسے آرٹسٹ نے خرید لیا تھا اور آرٹسٹ اپنے میوزیم کی وال پہ سیم کی سکن لگواتا ہے اس کے بعد کہانی میں ایک ٹویسٹ آتا ہے دراصل سیم زندہ تھا اور عبیر کے ساتھ ہسی خوشی لائف سپینڈ کر رہا تھا اور جو سکن میوزیم میں لگی تھی وہ سیم کی ریل سکن نہیں تھی جس کو آر ڈیتھ کی ویڈیو بنائی تھی تاکہ سیم اپنی لائف میں خوشی خوشی رہ سکے آرٹسٹ یہ بات جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ سیم کو اپنے پاس قید کر کے نہیں رکھ سکے گا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عبیر اور سیم شادی کر لیتے ہیں اور خوشی خوشی اپنی لائف سپینڈ کرنے لگتے ہیں دی اینٹ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تیک کیر سٹنرز اینڈ با بائی